سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میرا نام آبیجان ہے اور میں خان اکیڈمی پشاور میں کیونسی پڑھاتا ہوں تو آنے والے دس سٹیمبر دوہزر تائیس کو میڈیکل کا جو انٹریٹس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آئی ویش کے آپ لوگ کا جو یہ ٹیسٹ ہو یہ بہترین طریقے سے ہو اور آپ نے جتنے محنت کیے تو اللہ کرے کہ اس محنت سے زیادہ آپ کو اس میں صلح ملے دو تین ضروری باتیں جو آپ کو شاید ہیلپ دیں گے انشاءاللہ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اٹیمپ میٹڈ جو ہے نا یہ بہت زیادہ میٹڈ کرتا ہے اب توڑے سے دن رہ گئے ہیں جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے اس پہ جو ہے آپ بلیف رکھے ٹرسٹ رکھے اور آپ جو ہے اپنا یہ جو مرال ہے یہ بلند رکھ اب اس انکراجڈ رہو کیونکہ ففٹی پرسنٹ آف دس سکسس اٹلائز انیور کرج تو میک شور کہ آپ کا کرج آپ کا جو حوصلہ ہے یہ کافی بہتر ہونا چاہیے اٹیمپ میٹڈ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی انٹریٹس میں اٹیمپ کیلئے بیٹھو گے جو ریپیٹر لوگے ان کے یہ ایکسپیرینس ہوگا جو فریشل ہے ان کو اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا تو زیادہ سٹوڈنٹوں اٹیمپ میٹڈ میں غلطی کی وجہ سے بھی ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے اور بہت سارے وہ ایم سی کیو جو شاید ان کو آتے ہیں لیکن ان کے پاس پھر ٹائم کم ہوتا ہے وہ شاید ریٹ کیے وغیر ٹک لگا لیتے ہیں تو نقصان میں چلے جاتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی انٹریٹس اٹیمپ کیلئے بیٹھ جاؤ پہلے تو اپنا حوصلہ پر قرار رکھو اپنی اوپر ٹرسٹ رکھو اپنے توڑی یا زیادہ جتنے بھی میند کیے لطال انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ صلح پروائیٹ کرے گا تو کوشش کریں کہ اس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسن اس میں ریکال ٹائپ کی کوششن ہوتے ہیں سیمپل کوششن جو اگر کسی نے بک کو توریلی ریٹ کیا ہونا تو انشاءاللہ فرسٹ ریڈنگ سے ان کو اپشن کا پتہ ہوتا ہے نمبر ونڈ ریٹ کیا اور آپ کو بتا چلا کہ ریکال ٹائپ کا کوششن ہے یعنی توریڈگل کوششن ہے تو فوراً آپ ببل شیٹ میں اس کا اپشن فل کریں اس کا دوبارہ ٹیک کا انتظار مت کریں ڈیریک اس میں فلنگ کرو کیونکہ پھر بعد میں ٹائم مینج کرنا وہ مشکل ہو جائے گا تو اس طرح آپ چلتی جاؤ صرف وہ کوششن ببل شیٹ میں ان کے انسر فل کریں جن پر آپ بالکل کنفرم ہو کہ سنگل گو میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلانا آپشن ہے اس کا اس کا بالکل ویٹ مت کرو جبکہ اس میں کچھ ایسی کوششن ہوتے ہیں جو آپ ریٹ کرتے ہو تو آپ کو توڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کو آپ اس کے لیے کسی خاص کلر والے پن پر کچھ ڈاٹ لگائیں جسے دوبارہ آنے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ مجھے آتا ہے لیکن اس میں سلائٹ سا ڈاؤٹ ہے اور ایک اس ٹائپ کی کوششن آئے گی جو آپ کو آتے ہیں لیکن نمیریکل ٹائپ کیوں گے جن میں آپ کو پتہ ہے کہ توڑا زیادہ آپ کا ٹائم لگے گا اس کو دوسری کلر سے ڈاؤٹ لگاؤ کہ مجھے آتا ہے لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو شروع میں ان کوششنوں پر ٹائم مت ویسٹ کرو شروع میں فرس گو میں کوششن ون سے کوششن نمبر دو سو آپ صرف ان کوششنوں کو کرو جن میں کلکولیشن بھی نہ ہو اگر کلکولیشن ہو مولا ایک اے فیزیکل ٹو اے میں نمبر اپ مول براور اے ماس با اے مولر ماس تو تو آپ ڈریک فرس اٹیم میں کر سکتے ہو یہ دولی لندی کوششن ہو جس میں شاید سٹیٹمنٹ بڑا ہو یا شاید اس میں آپ کو تھوڑی بہت سوچنے کی ضرورت ہو تو سکنڈ اٹیم کے لیے چھوڑ دو بٹ ایک ڈاؤٹ لگایا کرو ایک خاص قسم کے کوششن کیلئے کہ اس کوششن میں مجھے کنسپٹ ہے لیکن دوڑا ڈاؤٹ ہے یہ کوششن میں مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن دوڑا لندی پڑتا ہے تو اگلے ڈیفرنٹ کلر سے اس کو آپ سپوٹ کرو اور پھر اس طرح چلتے چلتے آپ جب انشاءاللہ دو سو کوششن تک پہنچو گے تو فرس اٹیم میں آپ امید ہے کہ ایک سو بیس ایک سو تیس کوششن کر چکے ہوگے پھر سکنڈ اٹیم میں آپ نے اپنے لیے ڈاؤٹنگ کیے کلر مارکر سے تو سکنڈ اٹیم میں آپ وہ کوششن کرو جو آپ کو کنفرم ہے کہ مجھے آتے ہیں بے شک اس میں جتنا بھی ٹائم لگے وہ کرو اور فوراں فیلنگ کرو اور پھر ترڈ اٹیم میں آپ ان کوششنوں پہ کوشش کرو جن میں آپ کو ڈاؤٹ ہو ان کو تھوڑا سا ٹائم دے رہا یہ اس طرح آپ کے پاس کافی ٹائم بھج جائے گا تو اس میں چلا آپ کا ڈاؤٹ تقریبا تقریبا کور ہو جائے گا دوسری تیسری اٹیم میں آوگے تو چلا بہت سارا آپ کا ویژن اس کے بارے میں کلیر ہوگا اور بلکل لاس اٹیم میں وہ کوششن جو آپ کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں بنتا ہو شاید کچھ اس طرح کوششن ہوتے ہیں جن میں سٹوڈنگ کا بلکل آئیڈیا ہی نہیں بنتا تو بیچ ایک اس میں پھر توڑا ریسرچ کرو توڑا سوچو اور سوچ کے آپ پروبیلیٹی لگاؤ تو سوچ کے آپ پروبیلیٹی لگاؤگے تو دیرز اچانس کی انشاءال آپ کا پروبیلیٹی صحیح کے طرف زیادہ جائے گی یہ ہوا اٹیم اگر ایسی کرو تو بہتر ہوگا باقی آپ اپنے کیپیلیٹی کے مطابق چیکنگ کرو ایک اور امپورٹنٹ ٹیکنیکل بات اس میں یہ ہے کہ ببل شیٹ میں جو سرکلز ہوتے وہ چار نہیں ہوتے پانچ ہوتے علانکہ آپشن کتنے ہوتے چار تو اکثر جس میں آپشن ڈی ٹی کو آپ جلدی میں وہ پانچ میں سرکل کو فل کر دیو علانکہ کوئشن میں تو پانچ ہوتے اپشن ہیں ہی نہیں یہ اپشن نہیں ہے تو اس کا بھی تھوڑا دیکھو پہلے فرصت میں دیکھو کہ ببل شیٹ میں چار سرکلیں کہ پانچ سرکلیں یو جولی تو پانچ ہوتے ہیں تو پھر جب اپشن ڈی ہوتے ہو تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے چوتھے سرکل کو فل اپ کرنا ہے تو اٹیپ میتڈ میں اگر یہ کوشش کرو کہ اس طرح کرو تو انشاءاللہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا میکزیمم کریکٹ کوسچن آپ اٹیم کرو گے اب تینشن میں بھی نہیں آو گے انشاءاللہ اب باقی خان اکیڈمی کے حوالے سے اگر میں بات کرو تو جتنے لوگ ہمارے ساتھ ای ٹی ایف میں تھے یعنی فریچر میں تھے جتنے لوگ ہمارے پاس ای ٹی آر میں تھے ریپیٹر کلاس میں تھے تو ہم نے اپنی طرف سے برپور کوشش کیے کہ ان کے جو مسئلے مسائلے وہ حل کرے اور جتنے پوسیبل ٹرکس اور آئیڈیاز ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کرے اور امید کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس کے بنیاد پہ آپ کو جو گائیڈنس دیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ ہیلپ دے گا آپ کو اس کا آوٹپوٹ انشاءاللہ ٹیسٹ میں نظر آئے گا اس کے علاوہ ہم نے جو ٹیسٹ شیڈول چلائے ہیں تو ان ٹیسٹوں میں بھی ہم نے برکور محنت کیے کہ اس ٹائپ کی کوششن ہو جو آپ کے اوریجنل ٹیسٹ میں آتے ہو وہ نہیں تو اس کی طرح آئیڈیاز دیئے ہو آپ جب انشاءاللہ ٹیسٹ دیں گے تو بہت سارے ہمارے جو ٹیسٹ سیریز ٹیسٹ تھے ان میں سے بہت سارے کوششن کے ٹرکس اور ڈسکشن سے انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یہ ٹرک مجھے ملا تھا کوششن تو وہ نہیں ہے لیکن یہ ٹرک جو ہے اسے میں یہ کوششن ٹیم کر سکتا ہوں تو ہم اپنے ٹیسٹ شیڈول میں پرپور کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو امپورٹنٹ کوششن دیں اچھا گیس لگائے ایک ایسے ڈسکشن میں اتنے ٹرکس کو پروائیڈ کریں کہ ان کی طرح آنے والے اوریجنل ٹیسٹ میں کوششنوں میں آپ کو انشاءاللہ ہیلپ ملے گا اور انشاءاللہ اتنا پرسنٹ میں ہیلپ مل گیا تو امید کرتے کہ میکزیم ہیلپ آپ کو ان سے مل جائے گا انشاءاللہ آپ نے جتنی محنت کیے ہم نے محنت کو پالش کرنے کی جتنی کوشش کیے چاہے وہ ٹیسٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ ٹیچنگ کی صورت میں ہو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو خامخواہ لازمان ہیلپ دیں گے آخر میں میری دعا ہے کہ آپ سب کامیاب رہو اور آپ کو اللہ تعالی وہ سب کچھ پروائیڈ کرے جس کے لئے آپ اتنی سٹرگل کرتے ہو جس کے آپ خواہش کرتے ہو اور آپ نے اتنا ٹائم ویس کیا ہے اتنا گرسی دور رہے ہو اتنی کلاسز میں گرمیوں میں سردیوں میں اتنی محنت کیے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے محنت کو رہے گا نہ کرے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے محنت سے زیادہ سلح میں خوش رہو کامیاب رہو آباد رہو تینک یو